بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہ دعاوں کی قبولیت میں مانے ہیں دسمی روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک شخص کی طرف سے ہوا جو ان کے اصحاب میں سے تھا وہ سجدے کی حالت میں تھا پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئے تب بھی اسے سجدے میں دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری حاجت برعوری میرے اختیار میں ہوتی تو میں خود تمہاری حاجت پوری کرتا خداوند تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ اگر یہ شخص میرے لئے اتنے سجدے کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے پھر بھی میں اس کے عامال قبول نہیں کروں گا یہاں تک کی وہ جو چیز مجھ سے ناپسند ہے اس سے روکردانی نہ کرے اور جو مجھے پسند ہے اسے بجا نہ لائے یعنی گناہوں سے پریز کرے اور عبادت بجا لائے ورنہ گناہ دعا کی قبولیت کو روک لیتا ہے گناہ ترک کرنا حقیقی عبادت ہے گیارمی روایت گناہوں سے پریز کرنا دین کی بنیاد ہے اس لیے گناہ سے اجتناب کرو تاکہ سب سے زیادہ عبادت گزار متقی ہو جاؤ اور سختی کے ساتھ اپنے آپ کو تقوی سے مجین کرنے کا احتمام کرو تقوی کے بغیر کوئی عمل بجا نہ لاؤ یقیناً وہ عمل مقبولِ الہی ہے جس کے ساتھ تقوی ہو اگرچہ عمل کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو جیسا کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا صرف پریزگاروں سے عمال قبول کرتا ہے یعنی اگر تم نے گناہ سے دوری اختیار کی اگرچہ تمہارا عمل کم سے کم کیوں نہ ہو قبولِ درگاہِ الہی ہوتا ہے اور مقبول عمل اس لحاظ سے جبکہ رب العالمین نے اسے شرفِ قبولیت بخشا ہو کم عمل اور چھوٹا عمل نہیں کہا جا سکتا گناہ سے بچنا چاہیے ان روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے اور بہت ہوشیار رہنا چاہیے تب جا کر اس سے نیک کام صادر ہوتا ہے اور ان نیک کاموں کو آل محمد علیہ السلام کے قرب و زوار کے منازل اور آلہ درجات تک پہنچنا چاہیے مبادہ گناہ کے ارتکاب سے وہ ضائع اور برباد ہو جائے ایسے خسارے اور نقصان سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے جس سے انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنے نیک عمال کے زخیرے کو زائع کرتا ہے نیک عمال غرد و غبار کی طرح پراغندہ ہو سکتے ہیں سلمان بن خالد کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس قول خدا کے بارے میں پوچھا ہم نے قصد کیا اس عمل کا جو خوبصورت شکل میں ہے پھر اس عمل کو ذرے کی طرح ہوا میں بکھیر دیتے ہیں تو حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اگرچہ ان کے عمال مصری قپلوں کے معنی زیادہ سفید چمکدار بھی ہوں گے مگر جب ان کے سامنے گناہ اور حرام نمودار ہوتا ہے تو وہ اسے چھوٹے نہیں ہیں بے عبارت دیگر ان کے نیک عمال تقوی نہ ہونے اور حرام میں مرتقب ہونے کی بنا پر گرد و غبار کی طرح فضا میں پراغندہ ہوتے ہیں ایسے عمال کی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی اللہ و مجلسی علیہ الرحمہ و الرزبان اس حدیث کی شرعہ کے زمن میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ عبادات و عطاعت گناہ کی سبب سے فنا ہوتی ہیں بے شمار پریزگار لوگ جنت میں جائیں گے حضرت صادق علی محمد علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کی اور فرمایا یقینا میرا بندہ میرے نزدیک نہیں ہو سکتا مگر میری پسندیدہ تین چیزوں کے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے پالنے والے وہ تین چیزیں کون سی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ وہ تین چیزیں دنیا میں زہد سے کام لینا اور گناہوں سے پریز کرنا اور میرے خوف سے گریہ کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگارہ جو یہ چیزیں بجا لیا اس کے لئے کیا عجر و ثواب ہے فرمایا دنیا میں زہد سے کام لینے والوں کے لئے بہشت ہوگی اور میرے ڈر سے گریہ کرنے والوں کے لئے ایسا بلند مقام ہوگا جہاں ان کے علاوہ اور کسی کو ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہوگی لیکن میری نافرمانی سے پریز کرنے والوں کے لئے بے شک تمام مخلوق کے عامال کی باس پرس ہوگی مگر ان کے عامال کا حساب با کتاب نہیں ہوگا اور بغیر حساب بہشت میں داخل ہوں گے